یہ جو ملتان سے محبت ہے یہ میری جان سے محبت ہے سون حلوہ میٹھا عام میٹھے میٹھی ہے زبان گھومے ہوگے تم ہر جگہ پر کبھی آونا ملتان السلام علیکم پیارے حاضرین و ناظرین آپ کی محبتوں کا دھیر سارا شکریہ بے شک اولیاء اللہ نبیوں کے وارث ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد خاص کر حاضری سرکار زیارت شارکن عالم اور روحانی سکول حاصل کرنا ہے ہم پہنچے ہوئے ہیں ولیوں کے شہر محبتوں اور امن کے شہر میٹھے عاموں کے شہر اور میٹھے سون حلوے کے شہر اور سب سے بڑھ کر میٹھی زبان سرائکی کے گھر میٹھے میٹھے ملتان میں اور آج ہم زیارتیں حاصل کریں گے دربار شارکن عالم کی اس مختصر ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ شارکن عالم سنی سرکار کے بارے میں کچھ بتا سکوں ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی اس کے علاوہ یہ جو مقبرہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کو کس نے بنایا کیسے بنایا کب بنا اس کے علاوہ یہاں پہ اس وقت کیا کیا سہولیات میسر ہیں اور یہاں پہ ہم کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا یہاں پہ سہولیات حکومت نے دی ہوئی ہے اور پرندوں کا تواف اور زیارت کیسے وہاں پہ کرتے ہیں اور وہ بھی میں دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے کبوتر یہاں پہ منتیں کیسے مانی جاتی ہیں اور یہاں پہ جو پرانی قبری ہیں یا پرانے درخت ہیں مساجد ہیں یہ ساری تفصیل میں کوشش کروں گا کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ سب کی محبتوں کا شکریہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم آپ کو یہ ویڈیو آگے سے آگے دکھاتے جاتے ہیں ہم اس وقت دربار کے احاتے میں داخل ہو چکے ہیں یہ سارا دربار کا احاتہ ہے نہایتی پور امن اور پیاری جگہ ہے آپ سرکار کے اگر بات کریں تو آپ 1251 ایسی وی میں پیدا ہوئے اور آپ کے جو وفات ہے 1337 میں ہے حضرت شیخ ابو الفتح رکن الدین آج سہروردی آپ غوث الحق بھاول دین زکریہ کے پوتے ہیں آپ کی والدہ بی بی راستی حافظہ قرآن تھی زہد و تقویٰ کی وجہ سے ان کو رابیہ اثر کا کہا جاتا تھا اور آپ کے اباؤ اجداد کا سلسلہ قریش سے جا کے ملتا ہے آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت آپ کے دادا حضور اور آپ کے امہ جی نے کی اور تربیت ایسی ہوئی کہ بولنا سکھا تو پہلا لفظ اللہ بولا آپ بچپن سے ہی سوم و صلات کے پابند تھے اور ہمیشہ باجمات نماز پڑھا کرتے ہیں یہ مناظر سارے دربار کے اندر کے ہیں ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہم نے یہاں پہ زیارت کی ہم نے یہاں پہ فاتحہ خانی کی اور یہاں پہ بہت ہی وسیع و عریض یہ دربار ہے بہت بڑا گمبت غالبا کہا جاتا تھا کہ یہ ایشیا کا دوسرا بڑا گمبت ہے اور اتنے بلندی پہ اور اس کی موجود ہے اور یہاں پہ فیملیز کے لیے جگہ ہے قرآن خانی کی جگہ ہے عورتوں کے لیے الگ قرآن خانی کی جگہ ہے اور یہاں پہ ہر وقت ہی نور و انوار کی محفلیں سجی ہوتی ہیں لوگ یہاں پہ قرآن خانیاں کرتے ہیں یہاں پہ آکے اور یہ جو محراب ہے یہ مغرب کی سائٹ پہ ہے یہاں پہ لوگ بیٹھ کے نفلیں بھی ادا کرتے ہیں اور قرآن خانی بھی کرتے ہیں پھر یہاں پہ باہر اگر آئے ہیں تو یہاں پہ دیا جلانے کا سسٹم ہے یہاں پہ لوگ منتے مانتے ہیں دیا جلاتے ہیں اور یہ بیرونی منظر ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنوب کی سائٹ پہ جو ایک گیٹ ہے یہاں راستہ ہے اور اس سائٹ پہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کبوتروں کو دانے ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ لاکھوں کبوتر لاکھوں کبوتر یا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ رہتے ہیں لوگ یہاں پہ آکے دانہ ڈالتے ہیں اور پھر یہ کبوتر دانہ کھاتے ہیں اور پھر یہ اڑ کے بہت ہی ایک پرکیف سا نظارہ بناتے ہیں اور یہ پھر دربار کے اردگرد تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور درباروں میں جیسے رہتے ہیں اچھا پھر یہاں پہ کچھ پرانے درخت ہیں غالباً صدیوں پرانے درخت ہیں جیسے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی پیارے سا نظارہ بھی ہے اور پھر ان درختوں کے نیچے لوگوں نے منتے مانی ہوئی ہیں لوگ یہاں پہ آتے ہیں کچھ لکھ کے کچھ پرچیوں میں لکھ کے کچھ دھاگے باندھ کے کچھ شاپر باندھ کے یہاں پہ لٹکا کے جاتے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے یہ والی ایک جگہ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں منتے مانتے ہیں اور سر کو یہاں پہ رگڑتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو سر کو رگڑتا ہے یا جو یہاں سے تیر لگاتا ہے تو وہ اس کے بال لمبے ہوتے ہیں پھر یہ ایک اور منتے ماننے کی جگہ ہے یہ بسیکلی دربار کے بلکل ساتھ کا ایک شمال کی طرف کا راستہ ہے یہاں پہ لوگ بھی منتے مانتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا پرکیف نظارہ ہے کہ یہ سارے جو کبوتر تھے یہ بسیکلی تواف کر رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کوشش کیا ہے کہ کچھ چار ایک چکر جو ہیں میں ان کے دکھا سکوں یہ کبوتر دانا کھا کے آپ دیکھیں بار بار اس دربار کے آس پاس تواف کر رہے ہیں یا گھوم رہے ہیں یا ان کے گھر ہوں گئی یہاں پہ تو یہ یہاں پہ رہتے ہیں تو ایک قسم کا پرکیف نظارہ ہے جو یہاں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسے منظر ہمیں یہاں پہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں کتنی خوبصورت موسم میں یہ ساری پرندے جو ہیں ہمیں آس پاس اڑتے ہوئے نظار ہیں اچھا پھر یہ مقبرہ یا یہ دربار بہت بلندی پہ واقع ہے جو کہ ملتان کا قلعہ وہاں پہ واقع ہے تو یہاں سے آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک سائیڈ کا جسٹ ایک ویو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جسٹ ایک سائیڈ کا ہے اور کتنا دور دور تک ہمیں یہاں سے نظر آسکتے ہیں اور نیچے یہ بالکل بالکل یہ سائیڈ پہ گھنٹہ گر چوک ہے اور نیچے یہ جامع مساجد ہیں اور یہ جو کلاک ٹاور والا ہے گھنٹہ گر وہ سامنے اس کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ بہت ہی اچھا اور پھر دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو دوسری درباریں اور دوسری جگہیں بھی نظر آئیں گی اس دربار کے آتے میں دو مساجد ہیں جو کہ بڑی مساجد ہیں لوگ یہاں پہ آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور یہاں پہ آکے فاتحہ خانی کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور جہتر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں اور ایک قسم کا بہت ہی ایک پور امن اور سکون کی جگہ ہوتی ہے اچھا یہاں اس دربار کی اگر اس کی بات کرے فیسلٹیز کی تو یہاں پہ یہ جوتے جوتے اور یہ رکھنے کی بہت اچھی سہولت ہے کوئی پیسے نہیں لیتے لنگر کا مناسب انظام ہوتا ہے ہر وقت ہی لنگر یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے غریب لوگ ندار لوگ یا مسافر جو بھی آتے ہیں یہاں کھانا کھاتے ہیں پھر نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی یہ بھی سہولت موجود ہے اچھا اگر مقبرے کی بات کریں تو یہ مقبرہ تغلق طرز تعمیر کا ایک عظیم شہکار ہے اور یہ تیرہ سو بیس سے تیرہ سو چوبیس میں تعمیر ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ جو ہے بسیکلی یہ ایک باغ بلکل قلعہ کونہ غسم باغ کا ایک نظارہ میں دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہاں سے مقبرہ بھی دکھاؤں گا اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ جو ہے محمد بن تغلق نے اپنے لئے تعمیر کروایا تھا لیکن اس کے جو پیر صاحب تھے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ مقبرہ جو ہے آپ شارکن علم سائی کو دے دیں اور شارکن علم سائی جو پہلے جو دفن تھے وہ بسیکلی بہاودین زکریہ صاحب دربار میں انہی کے ساتھ ہی دفن تھے پھر ان کو وہاں سے ادھر لے آئے پھر تھوڑا سا اگر آس پاس کی بات کریں بہت ہی پرکیف نظارے بہت ہی پیاری جگہ بہت ہی سر سبز جگہ اور پھر یہاں پہ فیملیز آتی ہیں یہاں پہ آس پاس باغ میں بیٹھتی ہیں جو آئے کرتی ہیں اور اپنا بہت اچھا یہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہم نے دیکھے آج ایسے وہ ایک روایتی ہے کہ چوڑیاں اور وہ بزار سٹال وہ بھی ہیں تو ہم نے اس بار کوشش کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہم آپ کو دکھائیں جیسے یہ یہ کچھوہ ہے یا یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں پیاری پیاری مچھلیاں ہیں جو یہاں پہ آس پاس یہاں پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی پیارا قسم کا ماحول ہوتا ہے اور یہاں پہ دیئے جلاتے رہتے ہیں اور منتے مانتے رہتے ہیں تو آپ سب کی مبتوں کا شکریہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نکیا پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک سے لازمی بتائیں آپ کی مبتوں کا شکریہ